پشاور ہائی کورٹ کے وکیل شبیر حسین گگیانی نے ملٹی کورٹ سے ززائی آفتہ گیدیوں کو بروقت طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر رکھی ہے شبیر حسین گگیانی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پچاس ایسے گیدیوں کی لس موجود ہے جو مختلف موزی مراس کا شکار ہے ان قیدیوں کو زیادہ تر کالا جرکان، ذہنی بیماری، شگر، دماغ، گردوں کے مراز، خارج اور دیگر ایسی بیماریاں لاحق ہیں جن کا قید کے دوران ہسپتال میں مناسب علاج نہیں ہو رہا جو کہ ان قیدیوں کا بنیادی اور آئینی حق ہے اس لیے میں نے ریٹ جمع کیا کہ ایک بندہ اس طرح ایک اس کا ریٹ پٹیشن ادھر پشاور ہائی کورٹ میں پنڈنگ ہے اور وہ علاج نہ ہونی کی وجہ سے جیل میں مفاد پا گیا اب جیلوان انہیں ایک غلطی تو یہ کی کہ اس کا جب کیس ہائی کورٹ میں پنڈنگ تھا تو ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے مطالق ہر ایک لمحہ کی رپورٹوں پر شاور ہائی کورٹ کو دے تھی تو نہ ان کی بیماری کی رپورٹ دی گئی اور نہ ان کی وفات کی رپورٹ دی گئی اور ان کو صرف ان کے وہ رساک کے چھپکے سے ان کے حوالی کیا گیا پچاس آور اس طرح کی کی دیئے جن کے نام میں نے ریٹ پٹیشن میں جمع کیے کہ وہ مختلف موزی امراض میں مبتلا ہے جس کا علاج جیل میں تو کیا عام ہاسپیٹل ڈسٹرک ایف کورٹر ہاسپیٹل میں بھی ممکن نہیں ہے اور ان کے لیے سپیشلائز جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں سپیشلائز ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں مردان جیل میں قید ایک بیمار قیدی سلطان مراد کے رشتہ دار کا کہنا ہے کہ ان کے چاچا کو چار سال پہلے سیکیورٹی اداروں نے حراست میں لیا جو کہ اب مردان جیل میں قید ہیں اور شوگر کا مریض ہونے کے ساتھ ساتھ پاو میں زکم ہے لیکن ان کو طبیعی سہولیات فرام نہیں کی جا رہی مہر قانون وکار علی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ قید کے دوران علاج مالجے کی سہولت قیدی کا بنیادی اور عینی حق ہے آئین اور قانون جیل منول میں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو میڈیکل فسیلٹی جو ان کے نیسیسری ہوتے ہیں وہ اگر آپ جیل میں پروائیڈ نہیں کر سکتے جو تو پھر جو ہیڈکوارٹر کا یا سیٹی کا جو بڑا اسپیٹر ان میں آپ نے سے ایڈمیٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر وہاں بھی نہ ہو تو پھر ان کو میڈیکل گراؤنڈ پر جو بیل کرنے کی بیل اوٹ کرنے کی رائیٹ ان کے پاس موجود ہے قیدیوں کو بروقت طبی سہولیات مہیا کرنے کے حوالے سے مردان جیل کے سپریڈنٹنٹ سے موقف لینے کی کوشش کی لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے مردان جیل کے سپریڈنٹنٹ کو فوجی دعوتوں سے صدای آفتہ مجرمان کو مجسر طبی سہولیات کی فراہمی پر تفصیلی ریپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے پشاور بیورو ریپورٹ وائس بکی ڈاٹ نیٹ